سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نکاح کے حوالہ سے حبی مغل لہور سے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی کا نکاح ہو چکا ہے اس کے نکاح میں ایک بیوی ہے وہ مزید ایک اور نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اس چیز کی رغبت ہے جب ایک بیوی کے بعد ایک اور عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا اجازت لینا ضروری نہیں اس کا شرعی طور پر کیا حکم کیا ثابتہ ہے تو اس جواب سے قبل آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں حوصلہ افضائی کے طور پر اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے صدقہ جاریہ اور اصلاح معاشرہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر کوئی شخص کے اس کے نکاح میں ایک پہلے بیوی موجود ہے اس کی بیوی حیات ہے اس کے نکاح میں موجود ہے وہ پھر دوبارہ ایک اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو جب وہ ایک اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر چار سورة النساء کے پہلے رکوم میں اس طرح ارشاد فرمایا عورتوں میں سے جو بھی تجھ کو بلی لگے تم نکاح کرو دو تو تین تین یا چار چار اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو نے اس حکم کو متلکا رکھا کہ ایک شخص ایک وقت میں اپنی نکاح میں ایک سے زیادہ دو بیویاں بھی رکھ سکتا ہے تین بھی رکھ سکتا ہے چار بھی رکھ سکتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ کی ذات نے ایک حکم فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا اگر تم کو خوف ہو کہ تم دو بیویوں کے درمیان یا تین بیویوں کے درمیان یا چار بیویوں کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر اللہ کی ذات نے حکم فرمایا فَوَاحِدَتَن پھر تمہارے لیے ایک بیوی سے ہی نکاح کرنا ضروری ہے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر کہ ان کو اپنی بیویاں بنانا تمہارے لیے جائز نہیں لیکن اگر تم نے نکاح کر لیا مگر ان کے درمیان تم نے برابری کا سلوک نہ کیا ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمانِ علی شان جو کہ بہار شریعت کی جلد نمبر دو حصہ نمبر ساتھ صفحہ نمبر چورانوے میں حدیث نمبر ایک کے تحت اس طرح ذکر کیا کہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی دو عورتیں ہوں یعنی کوئی ایسا آدمی کہ اس کے نگاہ میں دو عورتیں ہیں ان میں ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت کے دن اس طرح حاصر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ مائل ہوگا دوسری روایت میں اس طرح موجود ہے اگر دونوں میں عدل نہ کرے گا تو قیامت کے دن حاصر ہوگا اس طرح کہ اس کا آدھا دھڑ ساکت بیکار ہو چکا ہوگا ایک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اگر تم عورتوں کے حقوق میں مساوات نہیں کر سکتے ان کے حقوق کو برابر نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہارے لئے ایک عورت سے ہی نکاح کرنا ضروری ہے ایک سے زائد عورتیں اپنے نکاح میں رکھنا ضروری نہیں ہے اور پھر دوسرے نمبر پر حدیث شریف میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کے جس کے نکاح میں دھو عورتیں ہیں وہ ان کے حقوق کے درمیان برابری نہیں کرتا ایک کو دوسری پر ترجیح دیتا ہے ایک کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا ایک جسم کا حصہ جس طرح آدمی کو فالج ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیکار ہو جاتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی کل قیامت کے دن اس کے جسم کو اس طرح کر دیا جائے گا اس سے بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر انصاف کر سکے ان کے حقوق کا خیار رکھ سکے تو پھر ایک سے زیادہ نگاہ کرنے کی اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں اسی طرح بہار شریعت کی جلد نمبر دو حصہ نمبر سات صفحہ نمبر پچانوے میں اس طرح ذکر کیا کہ جس کی دو تین یا چار عورتیں ہوں اس پر عدل فرض ہے یعنی ان بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ضروری فرض ہے یعنی جو چیزیں اختیاری ہوں ان میں سب عورتوں کا یقصہ لحاظ کرے ہر ایک کو اس کا پورا حق دے پوشاک یعنی لباس کے حوالہ سے نانو نفقہ رہنے سہنے میں سب کے حقوق پورے ادا کرے اور جو بات اس کے اختیار کی نہیں اس میں مجبور اور معذور ہے یعنی کہ وہ انسان کی ایک قلبی محبت ہوتی ہے کہ جو انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہے باقی جتنے بھی حقوق جو اس کے اختیار میں ہے وہ تمام کے تمام پورے کریں پھر اس کے لیے ایک سے زائد عورت سے نکاح کرنے کی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے وگر نہ اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں قرآن و حدیث اور فقہ کرام کے اقوال سے ہمیشہ پتا چلا کہ شوہر کے لیے بیوی سے اجازت لینا فرض واجب سنت نہیں اگر وہ اپنی بیوی سے اخلاقی طور پر مشاورت کر لیتا ہے اس کو رضا مند کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی آنے والی زندگی میں خوشی کا باعث بنے گا اگر بیوی کی مشاورت پر وہ دوسری بیوی سے نکاح کرتا ہے تو آنے والے وقت میں وہ پریشانیوں سے بچ جائے گا جن مقاصد کے لیے اس نے ایک اور لڑکی سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنایا وہ مقاصد بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے اگر وہ بیوی سے مشاورت کیے بغیر نکاح کر لیتا ہے نکاح تو ہو جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی نصر میں وہ بندہ مجرم نہیں ہوگا لیکن قانون کے تحت حکومت پاکستان کے تحت وہ بندہ مجرم کہلائے گا کیونکہ جب ہم کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں نکاح پڑھاتے وقت جس کاغذ کے اوپر ہم لڑکے اور لڑکی کا اور گواہوں کا اور شرائط حق مہر وغیرہ یہ تمام کا تمام لکھتے ہیں اس قاغذ کے اندر شک نمبر جو اکیس ہے اس کے اندر یہ درج کیا گیا ہے آیا دولہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوالین آرڈی نیٹس انیس سو اکسٹھ کے تحت چیرمین سال سے کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے یا اجازت نامہ حاصل نہیں کیا ہے یعنی انیس سو اکسٹھ میں یہ قانون بھی بنایا گیا تھا اگر کوئی آدمی ایک عورت کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک تو اس کو اپنی بیوی سے اجازت لینا اس کو رضا مند کرنا پھر دوسرے نمبر پر اس انسان کے لیے جو ان کی یونین ہے ادھر سے بھی اس کو اجازت نامہ لینا سیٹیف کر لینا ضروری ہے اگر وہ بندہ ان قوائد کو جو حکومتی قوائد ہیں ان کو پورا نہیں کرے گا اس کا نقصان کیا ہوگا بیوی عدالت میں جائے گی اپنے شوہر کے قلاف کیس کر دے گی کہ اس نے میری اجازت کے بغیر ہی دوسرا نکاح کر لیا مجھ سے اس نے اجازت ہی نہیں لی تو پھر حکومت اس کے خامد پر ایکشن لے گی یہاں تک کہ اس کو لاکھوں روپے کا جرمانہ بھی کرے گی اور اس کو پھر قید کرنے کی بھی قانونی طور پر جواز مل جائے گا تو اس لیے ایک قانونی طور پر اس بندے کے لیے بیوی سے اجازت نامہ لینا آج ضروری بن چکا ہے لیکن شریعت کی روشنی میں یہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بلند بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ ادا فرمائے واللہ آلم و رسولہ